ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا اللہ فرمائی یہ ایمان جیسے جیسے ہیں آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمین کرے جان لے کہ تُو مؤمین ہے ایسا سر اردتا حسن ادھکا وردتا اردتا صحیح ادھکا فانتا مؤمین جب تجھے نیکی اندر سے خوش کرے اور گناہ غمین کرے فرمایا کہ جان لے کہ تُو مؤمین ہے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا کہ ایمان اخلاق تو ہی کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا جائے تاکہ امت کے ایمان کی تعلیم صفات ایمانی ایسے جی جائے امت کے ایمان کی تعلیم دو ایمانی صفات سے امت کے ایمان کی تعلیم دو ایمانی صفات سے کہ ایمانی صفات کیا ہیں ایمان کی علامتیں کیا ہیں ایک جماعت آئی ہوئے رقم سلوہ سلوہ علیہ خدمت میں ساتھ آجیوں کی جماعت آپ نے دے صحیح کمجھ لیا کہ یہ ایمان والے ہیں فرمایہ ماں اگلیے کہ اُس زمانے میں ایمان سلوہ کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا سلوہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو دن میں ہوتا ہے ظاہر کو مجھے دیکھو خبر نہیں اس کا جن کیسا ہے دل کے حال کی تو ہمیں خبر نہیں دیکھو ایمان جو سننا دلوں میں ایمان کے وجود کی علامت دلوں میں ایمان کے وجود کی علامت اکتباہ سنت سے جو آدمی سر سے لے کر پیر تک سنتوں کے ساتھ مجھے ین ہو یہ اُس کے دل میں ایمان کے ہونے کی علامت ہے سمجھ سے بات سننا بہت جو شکل سے لے کر پیر تک سنتوں سے مزین ہو یہ اُس کے دل میں ایمان ہونے کی علامت ہے لیکن آج کل عام طور سے مسلمانوں میں یہ ایک غلط عام ہو گئی کہ بھئی ظاہر کو مردے ہو کسی کے کیونکہ ایمان تو دل کی چیزیں وہ کسی بنظر آنی سکتا وہ خود بھی مطمئن ہے کہ اگر میں ظاہر جو اپر اصلاع سنت پر نہیں ہوں تک کیا بات ہے ایمان کی جگہ تو دل ہے تو وہ جو سننا بات نہیں دلوں میں ایمان کے وجود کا تقاضہ ہے یہ دلوں میں ایمان کے وجود کا یہ تقاضہ ہے دلوں میں ایمان کے وجود کا یہ تقاضہ ہے کہ سنتیں اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوں سنت اس کے عمل سے ظاہر ہوں یہ دلوں میں ایمان کے وجود کا تقاضہ ہے بہت سبات دننا ایک کافر جس کا تینکہ ایک تحادی نہیں کیا میری بات بہت جاتا ہے کنی بھائی ایک کافر جس کا پیشا ایک تحادی نہیں کیا الگ ہے اس کافر پر کہیں سے کہیں دنگی کوئی اسلام کے علامت نہیں چیز ایمان کی کوئی علامت کافر ہیں یہ سلوار دیکھا جوڑے اس کے پیشے جب یہ دیکھا کہ اب تو قتل کا وقت طریب آگیا ہے ہمیں بچی سکتا اور سلوار سلوار آگئی تو اس کافر نے کہا اَسْدُ اللَّهِ الْاَحِلُّ اللَّهِ صحابی نے خیال کیا کہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے قتل کر دیا انہوں نے قتل کر دیا میری بات بہت تحضیح سننا میں اس واقعے سے کچھ چینل چاہتا ہوں آپ نے صحابی کو بہت مرامت کی کہ تم نے اسے جیسے قدل کر دیا اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو جیسے قدل کر دیا ہوشی کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ جی وہ تو جان بچانے کے لئے پڑھ رہا تھا سرمایا آپ نے تم نے اسے جیسے چیزوں کیوں نہ دیکھا کہ وہ جان بچانے کے لئے پڑھ رہا ہے کلمہ یا وہ سچے جیسے پڑھ رہا تو میں نے آج کیا کہ ایمان کی دل میں ہوتا ہے یہ تو اس قادر کی لئے ہو سکتا ہے کہ واقعی واقعی اس کے دل میں ایمان تھا لیکن اس کے جسم پر ظاہر ہی کوئی علامت ایمان کے دل میں آ رہے تھا یہ تو ایک یہ تو ایک عام سے عام آگی ایک ہے سچک جو کفر پر ہے اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کے دکمبر اسلامی دل آلامت نہیں تھی آپ نے یہ فرمایا صحابی سے تم نے اسے جیسے پڑھ لیا حالکہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کلمہ جل سے پڑھا ہے جل سے پڑھا ہے یا اس نے اسے جبان سے پڑھا ہے جانتے جانے کے لئے پڑھا ہے یہ مسلمان ہمیں کے لئے پڑھا ہے اس نے اسے پڑھا کر دیا لیکن ایسا مسلمان جو اسلام نے پیدا ہوا جو اسلام نے پیدا ہوا اسلام نے آگ کھولی اقلاع میں شعور بائع وہ یہ کہے کہ ایمان کی دلم ہو سا ہے ظاہر کہا تعلق ایمان سے لاحظ کیا تعلق ایمان تھا ایمان کی دلم ہو سا ہے کسی کے ظاہرر کو دیکھ کر دیا نہ قوuke ایمان نہیں ایمان کی دلم ہو سا ہے یہ بات کسی ایسے کے بارے میں سجل جا سکتی ہے کہ جو ابھی کفر پر تھا ogen خدمات دیکھ کر کلمہ پر رہا ہے لیکن مسلمان یہ کہے کہ ایمان کی دلم ہو سا ہے ظاہری کا دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان آدمیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے یہ ایمان والے ہیں انسان تو لے کر آپ سمجھ گئے کہیں کہ دعائیت میں ہے کہ آپ نے ہمارے خلیہ کو دیکھا ہماری بات کرنے کا انداز ہماری بات کا انداز ہمارا خلیہ ہمارا ظاہر ہمارا ظاہر دیکھا دل کے حال پر تو کوئی مطلعہ ہو نہیں سکتا دل کے حال پر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ کہا جاتے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے دل کے حال پر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ایمان تو اسلام کی اتاعت کی شکل میں نظر آ رہے گا آپ نے دیکھتے سمجھ لے آپ نے فرمایا کہ تم تمہارے ایمان کی کیا آدمت ہے مارے ایمان کی کیا آدمت ہے دیکھو یہ بات رہا درخنا دل سے کسی برائی کو برائی سمجھنا دل سے کسی برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ مومن منکر کو اپنے دل سے دعا کی خوبت استعمال کر کے منکر کو ختم کرائے یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کسکتے ہیں ادنا درجہ ہے یہ ایمان کسکتے ہیں ادنا درجہ ہے کہ منکر کو دعا کے ذریعے ختم کرائے اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو اپنے دل سے منکر کو بجھلے منکر کو جل سے بجھلنا یہ ایمان کسکتے کمزو درجہ ہے یہ ایمان کسکتے ہیں کم دو درجہ ہے کہ منکر کو دل سے بدلے دل سے کچھ بدلے کہ دعاوں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کا معاہل کو ختم کر آئے یہ ایمان کا سکھ سے کم در درجہ ہم غرہ غور کریں کہ ہماری چوبیس زندے کی زندگی میں کونسا لمحہ کونسا وقت ایسا ہے جس میں ہم سارے عالم سے ہونے والے منکرات کو دعاوں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر ختم کرانے کوشش کرتے ہوں جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کا سکھ سے سکھ سے کم دو درجہ ہے اگر یہ منکر کو جل سے نہیں بدلتا تو روایت میں ہے کہ پھر اس سے جل میں ایمان کا کوئی ضررہ وافت نہیں ہے میری بات کو غور کرنا میں اور آپ سوچے ہیں کہ چوبیس زندے میں سے کونسا وقت ہم بر ایسا گزرتا ہے کونسا لمحہ کونسا منت جس میں ہم کسی منکر کو دیکھ کر جل سے روتے ہوں کہ اے اللہ زبان میں کھول لی سکتا ایسا منکر کا ماہول یعنی خاص چیز کو بدل لی سکتا یعنی قوت سے اور عرضے سے یا کسی طاقت سے وہ میرے پاس نہیں زبان میں کھول لی سکتا اب آخری درجہ جہاد کا وہ دل سے منکر کو بدلنا ہے اگر یہ فرمایا کرتے ہیں جہاد پین کسن کا ہے جہاد پین کسن کا ہے جہاد دلیت جہاد دلیتان جہاد دلقل تین کسن کا ہے جہاد آلہ جہاد جہاد دلیت ہے ہاتھ سے جہاد یہ طاقت نہ ہو تو دریا نہ درجہ زبان سے جہاد کا ہے زبان سے جہاد یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کو اتنے معلوقات بطلہ ہوں کہ ان کے دل سے ان کے معلوقات انہیں منکرات سے رکھیں اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر سب سے آخری درجہ جہاد کا اور سب سے کم تر درجہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ تنہائی کی دعاوں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کر آئے جائے اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے اس سے نظر کر لو کہ ہم اجتماعی طور پر مسلمانی زمانے میں ایمان سے کتنا واقع ہے ایمان سے کتنا واقع ہے سوچو تو صحیح یہ اس کے حسیت سے نہ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی کیا ضرورت ہے ایمان والے سے ہی ہم یہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر یہ منکر کو اب وجل سے نہیں بدلتا تو پھر اس کے دل میں اس کے بعد سے ایمان کا دل جہ باقی نہیں ہے کہ اگر یہ منکر کو اب وجل سے نہیں بدلتا تو پھر اس کے دل میں اس کے بعد کوئی ایمان کا دل جہ باقی نہیں ہے